حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ گانے اور مزامیر اور لحب اللہب کی آوازیں یہی شیطان کی آواز ہے جس سے وہ لوگوں کو حق سے دور کرتا ہے یہ تفسیر کرتبی میں لکھا ہوا ہے تفسیر کرتبی ہی نے کہا کہ اس سے معلوم ہوا کہ مزامیر اور یہ تمام چیزیں شیطان سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ دیکھیں کہ سب آوازوں میں سے زیادہ اٹریکٹ انسان جس آواز کی طرف ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہی ہے کہ کسی بھی چیز کو چھوڑنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس چیز کے نشے سے باہر آنا وَسْتَفْزِزْ مَنِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدْهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا تو اس سائد سے کیا پتا چلتا ہے کہ شیطان کو انسان کے بہکانے کے لیے خاص طور پر جن ٹولز کی ضرورت ہے یا جو چیزیں اس کی مددگار ہیں وہ نمبر ایک سوت آواز اور ہر وہ آواز جو انسان کو برائی کی طرف بلائے اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے خواہ وہ چھپی ہوئی آواز ہو وَسْوَسَ یا وہ موسیقی کے آلات ہو یا وہ کسی اور قسم کا لہب الاب ہو یعنی سوت میں یہ غلط فہمی نہ رہے کہ صرف موسیقی ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے صرف مراد اس سے جامع طور پر کیا ہے کہ ہر وہ آواز خواہ وہ کسی انسان کی ہو اور پیورلی نصر میں ہو خواہ وہ اردوگ میں بولی گئی بات ہو یا ایون عربی زبان میں ہو اگر اس آواز کے نتیجے میں اس پکار کے نتیجے میں انسان خدا کی نافرمانی کا ارتکاب کرے تو وہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں مثلاً بعض آوازیں موسیقی نہیں ہو سکتی یا وسوسہ بھی نہیں ہو سکتی وہ ایسے نعرے ہو سکتے ہیں جو انسان کو خدا سے دور کر کے شیطان کے رستے پر لے جانے والے ہوں موسیقی